دوستوں آپ سب کا سواگیت بھجنوں کے کاریہ کرام میں دیکھئے فلمی گانوں پہ بھی بھجن بہت اچھے لگتے ہیں اور جو چیتامنی بھجن ہیں اور پرانی راغوں پر ہے ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہماری یہ بہت ہی پرانی دھروہر ہے اس دھروہر کو افاجت سے رکھنا آج کی نئی پیڑی کا کام ہے نہیں تو ہم سری کے جو بھوڑے ہیں وہ مر جائیں گے دیرے دیرے یہ جو لوک بھجن وہ بھی دپتے جائیں گے ان کو بھولنا نہیں چاہیے لوک بھجن کے اندر اتنا گہرا راج نکلتا ہے کہ اور بھجنوں میں نہیں میں آپ کو سناتا ہوں ایک بھجن یہ بھجن لڑنو سہر کے بنسی بھائی دروگا نے گایا تھا لکھا تو کنوں نے تھا گائک تو کہیں ہو سکتے ہیں آج وہ اس سنسار میں نہیں ہے میں نے ان کے دو تین پروگرام میں ایک تو یہ بھجن ان کا بہت پرشت تھا یہ بھجن کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے لٹکو چھوڑ دے رے اصل فکیری دار دیکھو اس میں یہ اگر لٹکو کرتے ہیں کہ پھال تو کان آڈم بر دیکھا کہ تو یہ لٹکو چھوڑ دے اور واسطوں میں اسور کا بھجن کر اصل فکیری دار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تو بابا جی بن جائے اصل فکیری دار یعنی کی تیرے اہم کو مار کر کے تو اسور کو یاد کر یہ بھجن کا ارچ ہوتا ہے تو لٹکو کو سبد آئے گا اس میں ایک لٹکو سبد جو ہے یہ گمن اہم اس کا یہ ارچ ہوتا ہے باقی آپ سمجھ جائیں گے لٹکو چھوڑ دے اور بھولا جگی لٹکو چھوڑ دے اور بھولا جگی لٹکو چھوڑ دے اور بھولا چھوڑ دے اور بھولا جگی نایا دھویاں نایا دھویاں ایری نامی لے رے جگی لٹکو چھوڑ دے اور بھولا جگی کہتے ہیں کہ نہانے دھونے سے پربو کی پرابتی ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا آڈمبر ہے پربو کو تو مند میں پایا جاتا ہے نایا دھویاں ایری نامی لے رے بھولا جگی ایری کوئی لے یہ نائی مچھلی تو تہرے یار تو پانی میرے جگی کب املا پور جائے لٹکو چھوڑ دے رے جگی اچھلے پھکیری دھار کہ کتنا ہی ناہلو دھولو اس سے ہری نہیں ملتے ارے جو پانی میں رہنے والی مسلی ہے وہ دن بھر پانی میں نہ آتی ہے تو اس میں جو دوسرا سبد آیا ہے کہ دے املا پور جائے املا پور سبد کو سورگ لوگ سے سمندیتی ہے سبد ہے کہ کتنا ہی ناہلو دھولو مسلی ہمیسہیں پانی میں ناتی رہتی ہے تو وہ کیا سورگ لوگ میں چلی جاتی ہے اسلے پھکیری دھار لیٹے کو چھوڑ دے رے جگیا اسلے پھکیری دھار بھبوتی لگایا ہری نہ ملے جگیا بھبوتی کہتے ہیں جو راکھ ہوتی ہے کنڈوں کی تو سبہ ہی سب چھوڑ لیتے ہیں کہیں سادو پورے شریر میں راک تو کتنے ہی راک چھوڑ لو اسے بھگوان کی پرابتی نہیں ہوتی بھبوتی راکھ کو ہی بھبوتی کہتے ہیں بھبوتی لگایاں ہری نا ملے رے بھولا جگی ہری کوئی لے لگائیں گدو تو لٹے رے بھائی راکھڑا میں جگیاں قید املا پورے جایے لٹے کو چھوڑ دے رے بھولا جگی اسلے پھکیر ایدھار لٹے کو خوب خوب لگا لو شریر کے راکھ ہاتھوں کے پاؤں کے اس سے کوئی تمہیں بھگوان کی پرابتی نہیں ہوگی ارے گدہ تو دن بری راک کے اندر لوڑتا رہتا ہے تو کیا وہ شدہ ہی سورگ لوگ جاتا ہے جا یہ چاہ پھالتو کا آڈمبر کر رکھا چاہ لگا رہا تو جگیا اسلے پھکیر ایدھار جٹا تو بدھایاں جٹا کہتے ہیں بہت بڑے لمبے لمبے بال اتنے لمبے لمبے بال جو پیچھے پیروں تک آ جائے جٹا تو بدھایاں ہری نہ ملے رے جگیاں جٹا تو بدھایاں ہری نہ ملے رے ہری کوئی لے بڑھ آئے بڑھ 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 جائیں گے تو کوئی جٹا جھوٹ بن کر کے لمبے بال رکھ کر ہری ہری پر 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 کر نا چاہتے ہری اس سے نہیں ملتے کتنے ہی جٹا بڑھ لو جٹا تو بدھایاں ہری نہ ملے رے بھوڑا جوگی ہری کوئی لے یہ بدھا جٹا تو بدھایاں ہری نہ ملے رے جوگیاں ہری کوئی لے یہ بڑھ ڈال بن میں تو پھر بھائی ڈال اور چھ ڈال جوڑے جوگیاں قید املا پور جائے لیٹ کو چھ ڈال دے رے جوگیاں اسل فکی دار خوب جٹا بدھا لو جنگل میں رینچ ہوتا ہے تو اس کی کون کٹنگ کرتا ہے خوب اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں تو وہ کیا سورگ لوگ میں چلا جائے گا نہیں موسیقی اگل اسل فکی ریدار لیٹ کو چھ ڈال جوگیاں اچھلے پھکیری داری مونڈے مونڈ آیا پھری نہ ملے رے جگیا گنجی کرانے سے مونڈن کرانے سے پورے بال ساپ کرنا بھگوان کی پرابتی نہیں ہوتی مونڈے مونڈ آیا مونڈے مونڈ آیا ہیری نہ ملے رے بھوڑا جگی ہیری کوئی لے مونڈے مونڈا چطور ماں سے بھیڑے مونڈی جہرے جگیا کہ دے املا پورے جائے لیٹے کو کرے تو مونڈ مونڈا لے گا گنجی کرانے سے کرا لے گا کیا بھگوان کی پرابتی ہو جائے گی بھیڑ کو سال میں تین بار چار بار مونڈتے ہیں تو کیا بیڑے سب سورگ لوگ چلی جاتی ہے یہ کیا بناوٹی پن لگا رکھا ہے اچھلے پھکیری دارے لٹے کو اے ویڑے لے جولو گاں گیو رے جگیا تالے رے لگائی آگے نا تے گلاب پوچھے گرو بیٹھی آرے نا تے گلاب گرو بیٹھی آرے مارا جوگی کد املا پور جائیں گاہاں Scrub بیٹھے گو ب retain بہد chuckles تے گل بیٹھے گلاب جوگی کد املا پور جائیں لٹے کو چھوڑ دے رے مارا جوگی اسل پھکیری دارے لیٹے کو چھوڑے دے رے بھولا جوگی اسل پھکیری دارے دیکھو یہ بھجن میں لیکھک لکھا ہے گجندر راو جی وہ پریشک ہے رتن پوری گو سوامی ساملیا کھیڑا 8 to 9 0 9 0 7 to 3 6 اب یہ ان کا بھجن میں نے آپ کو پرسطت کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اور کہیں سے لیکن ہمیں گوگل کے اندر یہ نام ملا ہے ہم گوگل کے بہت آباری ہیں کہ پرانے پرانے دیہاتی لوک بھجن جو لوک بھجن کی یا اصلی گائی کا جی یوں مانتے ہیں وہ ہمارے لیے سرکشت رکھے ہوئے ہیں ہم گوگل کے بہت شکر گجار ہیں کہ جو بھجن ہم نے سبدا سال کی عمر میں سنے وہی بھجن آج ہمیں گوگل دیتا ہے بھلو بھگوان کی